میں گزارش کرنا جناب گزارش کرنا محترم شجاعت علی رائی صاحب سے کہ او تشریف لیا انتے ہیں اپنا مقالہ پیش کرنا انہوں نے مقالے دو انوان میں رکھا ہے کہ جلی کوہارٹچ مطلع ان وہ مطلع دے بارے جنہوں نے اپنی تحقیق کی تھی ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد میرے مقالے کا انوان ہے کوہارٹی ہند کو ضرب الامثال کا عدبی جائزہ معاف کیجئے گا میری زبان ہند کو نہیں ہے لیکن اس سے محبت کا ایک رشتہ ہے میری اپنی اصلی زبان مادی زبان فارسی نجانے کتنی صدیوں سے پشتو اور ہنکو خیبر پختونخواہ میں دو دریاؤں کی مانند اس طرح متوازی بہتے رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا پانی بھی پیتے رہے اور دونوں کی انفرادی شخصیت بھی قائم و دائم رہی ہے پشتون ایک منفرد اور قدیم قوم ہے جنہوں نے اپنی شجاعت اور جوان مردی کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ جن کی اساس پر ہومر، ورجل، ملٹن اور فردوسی کے رجمی یعنی اپکس تحریر کیے جا سکتے ہیں ان کی زبان اور انقادب ان کی پشتون اقدار کی بھرپور اکاسی کرتا ہے پشتون تہذیب اور ثقافت کے پہلو بپہلو گندھارہ تہذیب کا رسیلہ دودھ پی کر محبت اور امن کا درست دینے والی وہ شیطل قوم رہی ہے جس نے ہنکوں کو اپنی مادری زبان کے طور پر برقرار رکھا ہے اور امن پسندی سادگی اور خوشتبی کا مظاہرہ کیا اور ہندی، اردو، پنجابی، فارسی، سرائی کی پشتو، فارسی اور دوسری زبانوں سے ربط و ضبط برقرار رکھا پچھلے دنوں میری نظر سے اپنے استاد سخن ایوب صابر مرہوم و مغفور کا کم و بیش ایک ہزار ضرب و لمثال جو پشتوں میں تھی اس کا خزینہ ایک مسودے کی شکل میں نظر سے گزرا اور اسے قبل میں نے اپنے کچھ کوہاتی دوستوں کا جن میں سے کچھ یہاں موجود بھی ہیں ان کی زبان و بیان سے استفادہ کیا تو مجھ پر یہ بات کھلی کہ جہاں پشتوں میں تحور، جوان مردی اور مہمان نوازی قدم قدم پر اپنا عکس دکھاتی ہے وہاں کوہاتی ہنکو کی ضرب الامثال میں ذرافت، انسانی محسوسات، دانائی اور باہمی رشتے اور ان کے تقاضے غالب ہیں کوہاتی ضرب الامثال میں ذرافت اور بزلہ سنجی کی ایک عجیب و غریب چاشنی وہ کڑوی کسیلی دوا کو بھی شہد میں دوبے ہوئے کیپسول میں ڈال کر پیش کرتی ہیں مثلاً اللہ نے مخلوقے کوئی دھبو کوئی دھبو کے ایک مویاوے ہے تے دعا سراندو تلے پراتھے ڈھوٹنس ہاتھی نے کنوی سو تپے ہیں چورانے کپڑے ڈانگانے گز ورفن تی چلک برف پر لکھ دو تڑی لمڑا تے لوگ نماز پڑھنے تمہارے دامن پر تو خلقہ نماز ادا کرتی ہے تنزم ندیدیا نے گھر پتر جم ہے تے چم چم کے مار سٹنے کھا دیا دال تے ڈکار مارنے ککڑی نے تے دیسی کتی ولیتی چیکاں واہ ربہ سائیاں ککڑاں بھی ستھناں پائیں واہ ربہ سائیاں ککڑاں بھی ستھناں پائیں میں نے بھی وہی کچھ کیا ہوئے گھوڑیاں نال لوائن تا ڈڑاں بھی پیر نب دیتن یتیماں روزے رکھیں تے دھیڑے لمحے تھی گئیں کوہاتی ہنکو میں تراشی ہوئی تیکھی ضرب الامثال جن موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں ان میں دہاتی اور گھرے لو ماحول انسانی رشتوں کی اہمیت خانگی اور سماجی مسائل احساسات و محسوسات جذبات کا والہانہ اظہار غربت اور اس سے وابستہ آفتیں اور جمیلے جنسی تقاضے منافقت کی پردہ دری اور لوگوں کو حقیقت پسندی کا رویہ اپنانے کی تلقین وغیرہ شامل ہیں مشتے نمونہ اسخروارے اور اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ رات بھی بھننی جمی بھی انی ہاں تتنکر کھری تتی کر گھر نہیں دانے تے اما گئی بھنانے جیڑا ڈٹھا اوئی مٹھا اور گلی وچ آیا تلی وچ کھایا موچوی تے ڈھڑ کھوی پرایا غم اینوں کولو بھی تھڑا ہونے ہک لگے تلے تے دوہ لگے اتے ساوے آسمان تلے مین پہا وسنے اور یہ آخری کہ گوگی تے اپنے جوگی بہت بہت شکریہ بہت 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 بہت